اسلام علیکم ورمان آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیارا بھائی حسن فاروق بڑھلاس آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں سب خیر کہریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے ہفتے کا پہلا دن منٹے ہے آج اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہفتہ بھی ہمارا ہمیشہ کی طرح بہت کامیاب گزرے گا اللہ پاک ہم سب کو گھیر و کامیابی آدھا فرمائے آمین ہمیشہ کی طرح جو آپ نے لاس پریڈکشن کی تھی اس کے بارے میں ذکر کریں گے کیا بولا اور کیا ہوا اور آج کیا انہیں زیادہ ہے وہ پتہ لگانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یہاں پہ وہ لوگ جو نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو نوٹفیکیشن ملے نیچے میرا واتس ایپ گروپ بھی موجود ہے تو وہ گروپ بھی آپ سکنلز وغیرہ کے لیے اور ویسے مارکٹ کے اپ ڈیٹس کے لیے جوائن کر سکتے ہیں لاس فرائیڈے کو مارکٹ بند تھی مگر پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی محبت میں جو ہے وہ پریڈکشن کی تھی اور جن لوگوں نے میری محبت میں وہ ویڈیو دیکھی ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا بہت ہی زبردست جو ہے وہ پروفٹ ہوا ہوگا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے مارکٹ اس وقت تھی دو ہزار چھے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچو میچو جو کینڈلز بن رہے ہیں کیونکہ مارکٹ بند تھی اسٹر کی وجہ سے اور این ایف پی جو ہے وہ ہماری آ گئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا میری لاسٹ ویڈیو اٹھا کے دیکھو آپ کہ مارکٹ جو ہے وہ گیپ سے کھلے گی اچھے خاصے گیپ سے کھلے گی یہ چیز میں نے آپ کو کہی تھی کہ مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ففٹی ٹو ہنڈرڈ پپس کے گیپ سے کھلے گی اور یہ جو ایریا ہے ون نائن نائن زیرو کا یہ آپ کی کنفرم بائے والا ایری ہے یعنی کہ آنکھیں بند کر کے بائے کرنے والا ایری ہے یہاں پہ آپ پینڈنگ آرڈر بھی لگا سکتے ہو یہاں پہ آپ خود بھی بائے کر سکتے ہو اور جس نے بھی میری بات مانی ہوگی مارکٹ تقریباً ون ففٹی پپس آپ کو دیئے پھر واپس آئی اس ایریا کو ٹیسٹ کر کے اگین مارکٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پپس کے پروفٹ میں جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے بتایا تھا جس طرح سے بتایا تھا بلکل ہنڈرڈ ان ٹین پرچنٹ جو ہے مارکٹ نے جو ہے اسی چیز کو جو ہے فالو کیا اچھا اس کے علاوہ اب آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں چارٹ کو تھوڑا میں پہلے وہ کرلوں ایک منٹ دیجئے گا مجھے اچھا گولڈ ابھی تک جو ہے وہ بائن میں جو ہے کنفرم ابھی تک نہیں آیا اس کے ایریا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ایریا جو ہے وہ بریک ہونا چاہیے اور ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو ایک لمحہ دیجئے گا میں لائنز لگا لوں پھر آپ کو سمجھاؤں گا اللہ اکبر موسیقی 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 گوڑ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ مین ٹرینڈ جو ہمارا ہے جو میں عرصے سے بولتا آ رہا ہوں جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹو زیرو ایٹ زیرو جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہٹ ہوگا مگر آپ کو بھی یہ چیز کا اندازہ ہے کہ ایک دن میں جو ہے وہ گولڈ اس ایریے پہ نہیں جا سکتا بلکہ گولڈ کو بہت سٹرانگ ریزن اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چاہیے ہوں گی اس ایریے کو ہٹ کرنے کے لیے تو اس وقت گولڈ جو ٹریٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ٹو زیرو زیرو ون پہ اور اور یورپ بند ہے آج مگر یو ایس جو ہے وہ اوپن ہے تو آہ مین جو آہ میرا خیال ہے کہ جیسے آہ یو ایس سیزن ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے آہ تقریباً چار منٹ پہلے تو پوسیبل ہے کہ اتنی زیادہ موو نہ ہو مگر آہ جو بھی ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے کی گولڈ بائے میں جائے یہاں سے اور ٹیسٹ کرے ٹو زیرو زیرو سیون کا ایریہ پھر دور آتا ہوں ٹو زیرو زیرو سیون کا ایریہ اس کے بعد یہاں سے یہ واپس آئے ٹیسٹ کرنے ون نائن نائن فائیو کا ایریہ اور پھر یہاں سے یہ آگے بائے میں جائے ٹو زیرو ٹو ٹو زیرو کی طرف کچھ اس طریقے سے دوبارہ دور آتا ہوں گولڈ اس وقت ہے ٹو زیرو زیرو پہ اور اگر بلکہ اس کو ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہائے توڑ دے کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے میں سمجھا رہا ہوں تو لوگ جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے سیٹ اپس کلوز ہونے کا یا ساری چیزوں کا اور وہ ٹریڈیں مارنا شروع کرتے تھے اور پھر نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں اگر گولڈ بریک کرتا ہے ٹو زیرو زیرو ٹو سے اوپر ایچ ون گولڈ جائے گا وہاں سے تقریبا ٹو فیفٹی پپس اباب ٹو زیرو زیرو سیون یہاں سے گولڈ واپس آنا چاہیے ون نائن نائن فائف اور پھر آگے جو ہے فردر بائے میں جانا چاہیے ٹو زیرو ٹو ون کے طرف اگر گولڈ ایچ ون یا ایچ فور ٹو زیرو زیرو سیون سے اوپر بند ہو جاتا ہے تو یہ ڈائریک جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے چلا جائے گا بغیر ٹو کے کیونکہ اس میں یہ ایریا جیسی ٹوٹے گا ٹو زیرو زیرو سیون کا تو ایک اچھا جو ہے وہ پاور جو ہے وہ گولڈ کی آپ دیکھیں گے بائنگ موو میں جو ہے وہ ایک اچھا پاور آپ دیکھیں گے جو کہ ہمیں کافی امید ہے تو گائز یہ ہمارے جو ہے وہ آج کے انیلسز ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے ایک چیز میں یہاں پہ اور ایٹ کر دوں کہ ایک لیول جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ان کیس ون نائن نائن فائیو اگر بریک کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا لیول ہے وہ ون نائن ایٹ زیرو کا ہے تو یہ بھی ایک پوسیبیلیٹی جو ہے یہ بن سکتی ہے گولڈ کے لیے ایک منٹ رکھیں میں یہ بھی سمجھا دوں اچھا وہ یاد آگیا ورنہ یہ فیوچر کے لیے ہے آج تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے مگر فیوچر کے لیے یہ والا ایریا بھی جو ہے آپ اپنی نظر میں رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اچھا یہاں پہ وہ لوگ جو اکثر آہ گھبرا جاتے ہیں اب جیسے آہ دیکھو کچھ لوگ ہوں گے جو نئے ہوں گے جو لوگ عرصے سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو تو کیونکہ میں ساتھ میں سکھا بھی رہا ہوتا ہوں تو اتتہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کافی اچھی جو ہے وہ پریکٹس ہوگی ہے ٹرینٹ کیسے کرنا ہے آہ مگر کوئی آہ جو نیا بندہ ہو جس کا فور ایکسپیڈینس نہ ہو بالکل بھی یا اس کو بالکل بھی نالج نہ ہو تھوڑی بہت ہو تو وہ یہ چیز کہہ سکتا ہے کہ ایسن بھائی میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آپ نے اب مجھے ہی آپ پہ تین ڈائریکشنز بتا دی ہیں میں کیا کروں تو دیکھیں میرے پیارے بھائی میں آپ کو پورا طریقہ بتاتا ہوں ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک میں اگر تین ڈائریکشن آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیسے لاس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ اس طریقے سے کریں گے اس میں دیکھیں یہ ایچ ون ہے جو اس وقت ہے ون نائن نائن ون پہ یہ ایچ ون جب تک ٹو زیرو زیرو تھری پہ بند نہیں ہوتا یعنی کہ بائی میں بن نہیں ہوتا آپ نے کچھ نہیں کرنا جیسے یہ یہاں پہ بند ہوا آپ بائی کر لیں جیسی مارکٹ آپ کے تھرٹی پپس کے پروفٹ میں آئے آپ اس کو یا تو کیونکہ یہاں پہ بائی کی مو بہت چھوٹی ہے تو آپ اس کو جو ہے سٹاپ لوس ٹوینٹی ٹوینٹی پپس کے بریک ایون پہ چلا آئے ہیں ٹوینٹی پپس مارکٹ بائی میں آئے آپ اوپر کر دیں یا تھرٹی پپس کر لیں آچھا اب آپ اپنے سٹاپ لوس بریک ایون پہ چلا رہے ہیں جیسی یہ ایریا ہے گا ٹو زیرو زیرو سیون کا اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے ہو تو آپ وہ پروفٹ میں ٹریڈ کارڈ دو اور پھر یہاں سے سیلنگ اور بائنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا سیلنگ یا بائنگ کے لیے یہاں پھر آپ کیا کرو کہ اپنا سٹاپ لوس جو ہے وہ بریک ایون جس طرح چلا رہے ہو اس کو آپ اسی طریقے سے چلا آتے جاؤ اب مارکٹ اگر اس ایریا پہ آتی ہے اور جیسی یہ کینڈل بن رہی ہے سیل کی یا کوئی بھی سیل کی کینڈل یہ کینڈل ہو گئی یہ ہو گئی یہ والی بہت اچھی کینڈل ہو گئی یہاں سے مارکٹ ٹکرا کے سیل کی ایچ ون کلوز کر دیتی ہے تو آپ کی جو بائے ہوگی اگر آپ نے وہ پہلے تک بائے جو ہے وہ کلوز نہیں کی تو آپ اس کو پروفٹ میں کلوز کرو اور آپ سیل میں بیٹھ جاؤ سیل کا آپ کو ٹارگٹ میں نے بتایا ہے وہ ون نائن نائن فائی اسی طرح مارکٹ نیچے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آپ مارکٹ کو نیچے آنے دو آنے دو آنے دو جیسی مارکٹ اس ایریا پہ چاہتے تو آپ ٹریڈ جو ہے وہ پروفٹ میں کلوز کر دو اگر آپ رسک لینے انجوائے کرتے ہو یا زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہو تو اپنے سٹاپ لوز جو ہے وہ ہاف اس پہ کر دو اب دو کیسز ہوں گی یہاں تو جیسے میں نے بتایا مارکٹ یہاں سے ریورس ہو جائے گی یا پھر اس ایریا کو بھی بریک کر دے گی اس ایریا کو بھی بریک کرتی آپ کو پتہ ہے آپ کا سیل کی جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ ون نین ایٹ زیرو تک جانے تو وہ ٹریڈ آپ کی زیادہ پروفٹ دے جائے گی اب جیسے میں نے یہاں بتایا تھا کہ ریجیکٹ ہوتی ہے مارکٹ اسی طرح یہاں پہ ریجیکٹ ہوتی ہے بائے کا کینڈل بنتا ہے تو آپ اپنی وہ پروفٹ والی سیل کاٹ کے بائے میں بیٹ جاؤ گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ سمپل ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس حوالے سے میں دے سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے یہ چیز دور دور تک ذرا سی محسوس ہوتی ہے کہ اس چیز کو فالو کرنے میں کوئی بھی جو ہے وہ مسئلہ ہونا چاہیے یا کوئی بھی کسی کو کنفیوجن ہونی چاہیے تو میری نظر میں یہ بلکل سمپل سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے بہت اچھا پیسہ کما سکتے روز کی بنیاد پہ اور جو لوگ ایون ان کو فالو کرتے ہیں وہ کما بھی رہے تو اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوجن ہو رہی ہو یا کوئی سجیشن ہو تو وہ آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے جو ہے وہ میں نے کمنٹس پڑھنا بھی شروع کی ہیں بتا سکتے ہیں یا سگنلز کا جو لوگ مجھ سے پوچھ رہتے تو آہ میں سگنلز کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ رمضانوں کے بعد رمضانوں میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے بالکل ایکٹیو رہنا ساری چیزیں کرنا ہے کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے افتاری کے بعد جو ہے وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا ٹھیک ہے میرے جیسا بندہ تو میرا تو یہ حال ہے افتاری کے بعد پہلی سگرٹ پیتا اس کے بعد جو ہے وہ گھنٹے ڈیڑ گھنٹے کے لیے میں جو ہے نا وہ ہائے ہوا ہوتا اور صرف صوفے پہ پڑھا ہوا ہوتا اور دیکھ رہا ہوتا وہ میرے آگے پیچھے کیا چل رہا ہے تو انشاءاللہ رمضانوں کے بعد جو ہے وہ روٹین واپس نورمل آئے گی وہی صبح اٹنے والی ساری چیزیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم سگنلز کا مجھے ساری چیزیں یاد ہے ایڈوکیشن وغیرہ ان سب کو ہم سٹارٹ کریں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں جم کے پیسے کمائیں بھائی کو دعاوں میں لازمی یاد رکھیں آپ کی ضرورت ہے دعاوں کی اور ویڈیو پلیز شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ